موسیقی شاید آپ کو یاد ہو جب پچھلے ہفتے جو ایشو اٹھا تھا اس میں آئی تھی ہمارے ساتھ ایک ہماری گیس جنہوں نے اپنی کہانی بتائی کہانی میں کچھ لوگ ظاہر ہے اکیلے کی کہانی نہیں ہوتی کچھ لوگ الگ الگ کردار ادا کرتے ہیں آپ کی کہانی میں اور وہ جہاں ختم ہوا پروگرام وہاں پر سمجھ نہیں آرہا تھا کیونکہ سب کو اپنی بات کرنے کا پروپر وقت نہیں ملا اور وقت یوں ہی ختم ہو گیا پروگرام کا ہم نے سب سے ایک طرح کی کمیٹمنٹ لی ہم نے سب سے ایک طرح کی پرمیشن لی اور ایک پرومیس لیا کہ اگلی ہفتے اگر ہم آپ کو مدو کریں تو کیا آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ایک بہت ہی اہم بات کو اور وہ ہے بات کرنے سے بات بنتی ہے جو جو ہم جشن آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے سوچ اور گہری ہوتی جاری ہے یہ جو سوچ کی قید ہے اس سے ہم کب آزاد ہوں گے یہ نیگٹیویٹی کی جو قید ہے اس سے ہم کب آزاد ہوں گے اور یہ جو اس طرح کی ہم چھٹ چھٹی رائی کا پہاڑ بنا لیتے ہیں ہم ان چیزوں سے کب نکلیں گے آئیے آپ کوئی جھلک دکھاتے ہیں پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا پھر آپ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں دیکھئے گا کان شروع کرنا چاہوں گی ٹو تھاوزن سکس سے اس طرح میری ایس تھی پورٹین ایئرز اور میں ایسی ہی کسی شو میں گئی تھی بس دیکھنے کے لیے جا آرڈینز گئی تھی تو بچ پن سے ہی شوک تھا کہ ایکٹر بننا ہے تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے تو پھر میں آ جاتی ہوں تو انہوں نے نیکس دیکھ کال کیا تو کیا میں نام بتا سکتی ہوں ان کا ان کو کوڈنیٹر کا جنہوں نے مجھے بلایا اگر میں نام آپ لیں گی تو پھر تصویر کے کیونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں دو رخ ہوتے ہیں تصویر کے تین رخ ہوتے ہیں ایک وہ جو ایک آپ کی حقیقت ایک وہ جو اگلے کی حقیقت اور ایک وہ جو اصل میں حقیقت ٹھیک ہے تو ہم ان کو پھر رابطہ ہمیں ہمیں ذمہ داری ہو جائے گی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسوہ یہ وہ آرڈینز نہیں ہے جو مورننگ شوز میں یا امزان میں آتی تھی یہ وہ لوگ ہیں جن کو تم نے ایزا ٹیلنٹ ہائر کیا تھا یا بات کی تھی یا لے کر گئی تھی یہ وہ لوگ ہیں سنو تو صحیح مسئلہ کیا ہے پہلے اگر ہم سب بیٹھ کر ایک ساتھ ایک پلات فارم پر بات کر کر اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں اور ایک کسی انڈسٹانڈنگ پر آ سکتے ہیں ایک دفعہ بیٹھ کر سب بیٹھ کر اس کا حل نکالتے ہیں ٹھیک ہے سہی ہے اب ریڈی ہو تو جناب آج پھر آئی دفعہ پھر آپ کے خدمت پر حاضر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ اسلام علیکم فائزہ والیکم السلام فائزہ ریڈی ہو جی الحمدلی آئی ایم شور آئی ایم شور آکے تھانکیو سو مچ تمہارا بھی اور جو اگلے آنے والی مہمانیں ان کا بھی کہ انہیں ٹرسٹ کیا اور انہیں اس قابل سمجھا کہ ہمارے ساتھ یہ دسکرشن ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا اس پورے ہفتے میں کیا ہوا کیا فیڈبیک رہی لیکن ہاں جب دوسرا مہمان آئے گا اس کے سامنے بہت ساری باتیں اور بھی ہو جائیں گی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کسی اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکے سفر کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ابھی آتے ہیں مایہ کہانی سفر کے بعد حاضر ہوتا ہے آپ کے خدمت میں مایہ کہانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وقف پہ جانے سے پہلے فائزہ اور میں یہاں پر تھے اور آپ کو یاد ہے پچھلے پروگرام میں فون پر آپ کی ملاقات اور ایکچلی آپ سے بات آپ نے دیکھی تھی جن سے ہوئی تھی وہ تھی اسما اسما شاہ ہم آج ساتھ موجود ہیں دونوں کو ایک بار پھر پراپرلی سلام کرتے ہیں اور بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں مایہ بکل ٹک ٹاک بہت پیاری لگ رہی ہو ماشان اللہ سے بھائی ہمیشہ کی طرح آدینس چاہے جیسی بھی ہو آگے جا کے آدھے سوے آدھے لپسٹکیں لائیو لگاتے دی آسما ان کے تیسے لپسٹک لگوا آسما ان کے بال فرش کرو اور لیکن ایک انسان چاہے صبح کہ پانچ بجے نکلے کہ چار بجے نکلے لگے گا ایسے ہی فریش کیوں بہت فائدہ ہم نے ہمیشہ آسمان کو ایسے ہی دیکھا اچھا دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں بات کرنے سے بات بنتی ہے اور جب دونوں طرف سے ایک طرح سے ایک سوچ آ جائے کہ ڈسکس کر کے دیکھتے ہیں نا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا لیکن آپ دونوں کا میری طرف سے بہت شکریہ آپ دونوں کے لیے کہ آپ لوگوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا کہ میں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہوں حل نکالنے میں سب سے پہلے فائزہ جو ہائی لائٹڈ شکایتیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہوں اور پھر آسمان کی جواب لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو میں ویسے بھی ان کی فین ہوں مطلب یہ میری آئیڈیال ہے اس انڈروسٹری میں لازمی بات ہے مجھے انہوں نے کروایا تو میں اب ان کے فرنٹ پر بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتی ہوں سب سے پہلی بات مطلب رسپیکٹ ایزا رسپیکٹ بات جہاں تک آتی ہے میڈم بہت اچھے سے جانتی ہے مجھے کہ میں بلکل سیمپل لڑکی ہوں بلکل جوٹ وغیرہ بلکل پسند بھی نہیں ہے اور کرتی بھی نہیں ہوں سب سے پہلی شکایت میری یہ تھی کہ جتنی بھی بولڈ جو مطلب ساتھ کی موڈلز تھی ایکٹرس تھی آپ نے ان کو آگے کر دیا آپ نے مجھے بیٹا بولا آپ نے مجھے بیٹا بولا آپ نے کہا تم میری بیٹی ہو یہی بات ہے تو آپ تھوڑا سا مجھے ہائی لائٹ کروا دیتی کسی ڈاریکٹر مطلب میں یہ نہیں چاری کہ آپ مجھے ڈاریکٹ کروا دیتی کہ ڈاریکٹ آپ ڈاریکٹر سے ملو آپ مجھے کہتے بیٹا یہ میرا بیٹا ہے یہ میری بچی ہے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کر دو اس کو شو کے آنے کا تو میری شاید یہ تکلیف آج یہ نہ ہوتی میں آج یہاں بیٹھ کے یہ کمپلین نہ کر رہی ہوتی وہ بھی کسی بھی شو میں بس ایک شکرک میری یہ میں پہلے اس کا جواب دے دوں جی پہلے اس کا دے دیں بے شک کہ مجھے کیوں نہیں کیا آگے فائزہ آپ نے کبھی بھی شاید میرا موبائل تو نہیں اس انداز میں دیکھا اس پہ جب میں نے اس کا نام سیف کیا تھا تو لکھا تھا اس نے بہت سال کے بعد اگین پچھلے سال مجھ سے کانٹیک کیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ میری پرانی بچی جو ہے پھر کام کرنا چاہ رہی ہے اور آنا چاہ رہی ہے تو میں نے اس کا نام جب سیف کیا تھا تو اس پہ لکھا تھا بیٹی فائزہ اور آگے لکھا تھا آرڈینس میں اپنی میموری کے لئے تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آگے آنا ایک چھوٹی سی بات ہے کہ میں انڈسٹی میں جب پہلی دفع آئی مجھے کوڈینیشن کا لفظ نہیں پتا تھا میں بسیقلی ایک ادبی گھر آنے سے میرا تعلق ہے اور میں بسیقلی ٹیچر تھی جب مجھے علی ماریا نے ایک اسکول سے پک کیا اور میں نے ان کا ایک شو کنڈیکٹ کیا اے آر وائی کا تو وہ پہلا ڈریکٹر علی اور ماریا تھے جن کی میں ساری زندگی شاید محباب کا احسان تو ہوتا ہی اپنی جگہ ہے لیکن جو ہمیں ترقی کی راہوں پہ لے جاتا ہے جن کی وجہ چاہ ہم زمانے میں کسے قابل ہو جاتے ہیں اور لوگ ہمیں ہماری پہچان رکھتے ہیں تو ہم ان کا تھانکس ضرور پہ کرتے ہیں علی ماریا نے ہمیں چلنا سکھایا جب وہ ہمیں چلنا سکھا رہے تھے تو ہم نے ان کی انگلی نہیں چھوڑی تھی کیونکہ بچپن میں ماں باپ بھی چلنا سکھاتے ہیں اس ساری باتیں میں جانتی ہوں لوگ بھی جانتے ہیں لیکن اس وقت اب جس بدے کے لئے وہ ٹائم نکل جائے گا اور بدہ وہی کب ہی رہ جائے گا تو یہ جب نئی نہیں آئیں اس کے بعد یہ اگدم غائب ہو گئی میرے پاس سے ہوتا ہے نورمل یہی لڑکے لڑکے آتے ہیں ہمارے پاس شوک کلزار کرتے ہیں دو چار پلیس کے پر چلے جاتے ہیں اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں تھوڑا سا یہاں انٹرپ کروں گا جب بچے آتے ہیں تو ہم نے یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ فیلڈ ٹائم کنزیومنگ ہے یہاں پہ لگ کام کرتی ہے آپ کی میری لگ کام کیا میں ایس کارڈینیٹر ہائلائٹ ہو گئی پھر میں نے اس کے پیچھے بہت محنت کی میں نے اپنی زندگی میں بڑے سکرفائسز کی ہیں لیکن اب اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ابھی آئی ہوں اور میں ابھی ہی کسی ڈوامے کی ہیروین بن جاؤں یا کسی فلم میں چانس مل جائے تو بہت مشکل ہے اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے وہ اس بات سے انکار کر رہی ہے جی میں اس بات سے انکار کرتی ہوں بالکل میں نے یہ نہیں کہا ابھی بھی بالکل میری اگر بات ریپیٹ دیکھے جائے تو میں نے یہ نہیں کہا مجھے ہیروین آنے کیلئے میں نے سٹارڈنگ میں ہی کہہ دیا میں نے کہا مجھے آپ تھوڑا سا ہائلائٹ کر دیتے تھوڑا سا مجھے کہیں دکھائی مطلب میں دکھائی تو دیتی کہ یار میں نے کام کیا تین تین دن ایک دن میں سیریل کو لگا رہی ہوں دو دن دن شوٹ کو لگا رہی ہوں آپ کو معلوم ہے وہ جو آگا کی شوٹ تھی جو آپ میرے پاس سالور کے بعد ابھی کئی سال کے بعد نہیں نہیں میں آپ کو پہلی کی بات بتا رہی ہوں کہ میں نے آپ کے لئے جب سٹارڈنگ سے کام سٹارڈ کرنا شروع کیا تھا تو مطلب میں نے نہ ٹائم دیکھا نہ پوچھا کیا سین ہے کیا نہیں تو مجھے اب جا کے معلوم ہوتا ہے وہاں تو میں دکھائی دینا تو بہت دور کی بات ہے وہاں ڈبل فیس تھے دکھائی دینے کی بات جہاں تک مائیہ جی ہے نا ہمارا کام ٹیلنٹ کو ڈیریکٹر اور پروڈیوسر کے سامنے پلے میں انٹریڈیوز کرانا ہے اب کچھ بچے اس میں ہائیلائٹ ہو جاتے ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن اسی لئے میں نے کہا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے کئی کئی سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں وہ سکرین تو سمداز میں نہیں ہاتے تو پر ٹیلنٹ پیسے ملتے ہیں یا ہولسوم پورا جو وہ ایک پوری ڈیل ہوتی ہے پاکیج ڈیل ہوتی ہے اور کوئی اور آٹس نہیں تھا اور کوئی نہیں تھا جس مین کی تھی ٹھیک ہے تو وہ ایک سین ہوگا ہے ایک یہ ہوگیا لیڈی سپارک میں میں نے تقریباً تین دن آپ کو دیئے تین دن آپ کو دیئے تین دن تک مسلسل رہی وہاں پہ بھی منظر نہیں ہاؤں گی آپ کو اس کے علاوہ بنگلہ نمبر 22 میں اچھا اب میں تمہیں دوبارہ یہ بات کہی کہ جب جونئر آٹس آتے ہیں تو جونئر آٹس کلک ہو جاتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پہ جیسے کہ وجوہات کیا ہو سکتے ہیں نہیں جیسے ابھی ہم دو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کیمرے کے سامنے ہو سکتا یہ ہائی لائٹ ہو جائے میں نہ ہوں ہو سکتا میں ہوں اچھا یوں مینگ کے سکرین پر کلک ہو جاتے ہیں اچھا ہائی لائٹ میں سمجھیں کسی اور وجہ سے لیکن آپ کے نہیں لیکن سلیکٹ کر کے میڈم آپ دیتی تھی ہم سلیکٹ کر کے دے رہے ہیں لیکن اب ان میں سے وہ کس کو اس پوائنٹ آف یو سے چوز کریں گے یہ ڈریکٹر اور پروڈیسر کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا یہ اس وقت آن سکرین یہ کہہ رہی ہے نظر ہی نہیں آئی میں تین دن لگاتار آتی رہی پوچھ لیتی لیڈیز پارک میں نظر آئی ہوں سمپل ہم جو بھی چینلز کے ساتھ پروڈیکٹ کرتے ہیں اس میں سیکوینس ہوتے ہیں مثلاً میندی کا سیکوینس ہے شادی کا سیکوینس اس میں ہم نے گیسٹ انوائٹ کی ہیں کیونکہ میں جو سمجھنا چاہ رہی ہوں اس میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا وہ بیٹی فائزہ کر کے سیف کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایک ایک ایکسٹرا پروٹیکشن تھوڑا ایک ایکسٹرا اس کے لیے میں آپ سے وہی بات کر رہی ہوں میں وہاں موجود نہیں تھی تو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کبھی ڈریکٹر سے کہا کہ یہ ایک فریش ٹیلنٹ ہے اس کو دیکھیں ایک دفع نہیں جتنے نئے فریش ٹیلنٹ ہے اس دن جس دن ہمارا ڈواما چھوٹ ہو رہا تھا ایک کمرشل کا ڈریکٹر آیا تھا اور ون بائی ون میں نے اپنی چھ گلز کو ان سے وہی پہ ملوایا تھا اور کہا تھا یہ فریش فیسز ہیں اب آپ ان کو چانس دیجئے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ مہینے گزے چینلز کے حالات خراب ہوئے پھر پینڈم میں کہا گیا تو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں قید ہو گئے ایک اور ڈراما جس میں شادی کا سیکونس تھا میں نے تو آپ کو پوری اپنی فیملی دی ہے مطلب یاد ہے میری سسٹر کو بھی آپ جانتے ہیں میری مدر میرے تقریبا سب لوگ جانتے ہیں نہیں یہ سٹارٹنگ 2008 کی بات کر رہی ہوں میں مطلب سٹارٹنگ میں میں نے بہت کام کیا ان کے لیے 2008 میں تو آپ میرے پاس نہیں تھے اچھا مجھے تو یاد ہے روکنگ گلز میں نے جیتا تھا آپ کو یاد ہوگا ہاں وہ بھی ای آر وی کا پروجیکٹ ایک اور میں نے جیتا تھا میرے خیال سے رمضان کیوز کے نام سے تھا یا پانچ کا کچھ ایسا تھا 50,000 رو پیز میں نے میرے پیسے کبھی نہیں دیا اگر میرے پیسے کبھی نہیں میرے پیسے کبھی نہیں اگر مجھے ملے دیکھیں چینل کا اصول ہے اگر کوئی پارٹسپنٹس ہوتا ہے اور وہ جیتا ہے تو پارٹسپنٹس کو اس کے نائی سی کے ساتھ چیز دی جاتی ہے اس میں کوڈینیٹر کی کوئی پارٹسپیشن نہیں چینل نہیں دیا چینل نہیں دیا مجھے تھوڑی دے گا چینل میں تو چینل کو نہیں جانتا ہوں آپ کا پوچیکٹ ہے آپ یہاں پہ آسائن ہے لے کر کون گیا اس کو نہیں میں ان کیوں نا مجھے جہاں بھی انٹرڈوس کروایا میڈم نے کروایا سن لیں فکری تاؤزن والی بات مجھے نہیں پتا وہ کون سا شوتا سوری چینل اس انداز میں کسی کو پی بیمنٹ نہیں کرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں رہا راکنگ گارڈ میں نے ون کیا لیکن آپ میری بات سنیں نا اگر میں نے کوئی شو کسی بھی چینل کا کیا ٹھیک ہے اور اس میں پارٹسپینٹ نے کوئی چیز جیتی جیسے ابھی اسی چینل پہ اسی فلور پہ میرے بچے نے ون کیا اور اس کو جتنے انعامات ملے وہ خود لے کے گئے اپنے ساتھ انس حسین اس کا نام تھا اس نے ڈیبیٹ میں پارٹسپیٹ کیا تھا وہ جیتا اور سیکنڈ رنر اب کو بھی جو ملا وہ اپنے ساتھ لے کے گئے گیا اس میں ہماری کوئی پارٹسپیشن نہیں ہوتی ہے نا ہی ہم مانتے ہیں پارٹسپیشن کتنی ہوتی ہے پارٹسپیشن کا کیاریکٹر کیا ہوتا ہے جب بجٹ بنتا ہے تو کس طریقے سے کوڈنیٹر کا بجٹ اپروول لیا جاتا ہے پھر وہ اپروول کے بعد کوڈنیٹر کو کونٹاک کیا جاتا ہے کوڈنیٹر سے اپنی ریکوارمنٹس شیئر کی جاتی ہیں کہ ہمیں فلان فلان کیاریکٹر ہے کوئی آڈ ہے کوئی پلے ہے کوئی آڈینس ہے شادی کا سیزن ہے تو ہمیں بچیاں زیادہ چاہیے ینگ ینگ بچیاں بیس بیس اکیس اکیس پچیس سال کی بزرگوں کے اوپر کوئی ہے تو سارے بزرگ آڈینس ہوں کے اب اس کا بجٹنگ ہوتی کیسے اس کی پیمنٹ ہوتی کیسے کیونکہ ہم انڈیویجولی جب ہم پروگرامز کراتے ہیں تو ہم لوگوں کو چینل ہٹ کر چکی ہوں پروڈکشن کی بندی ہوں تو تھوڑا بہت پتہ ہے کہ جو پیسہ جاتا ہے تو وہ کورڈنیٹر کو جاتا ہے انڈیویجول آڈینس میں نہیں جاتا بٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اصل میں کیا شکایات ہیں اور دراصل ان کے جوابات کیا ہیں اس وقت کے بعد مائے کہانی میں ایک بار پھر آپ کے ہمارے ساتھ دنے کا بہت شکریہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیوز ون پر ہمارا پروگرام آسما ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سائی شکارتے ہیں فائزہ کو آسما سے کوشش کریں گے آج محدود وقت کے اندر تمام مسائل کا حل نکال سکے جو یہاں پر ہم نے سوال چھوڑا تھا بریکس سے پہلے وہ یہ تھا آسما کے بجٹ بنتا ہے ٹھیک ہے بجٹ بننے کے بعد اپرووالز ہونے کے بعد ایک کوڈنیٹر کو ڈیمانڈ بتائی جاتی ہے کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے اور ایک کوئی بھی کوڈنیٹر ایکس وائزی آپ ہو ایکس وائزی ہو وہ وہ ہماری ٹیلنٹ لے کے ہمیں ارینج کر کے دیتا ہے جو جب ہم چینل کے ساتھ ہوتے ہیں پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہیں ٹائم پر مہینہ دو مہینہ تین مہینہ نانڈی ڈیس کے بعد دمومن آپ کو مل جاتے ہیں وہ آپ کی پیمنٹ ہو جاتی ہے چونکہ مورننگ شوز جیسے ایسے پروگرامز ہوتے جو لگاتا چلتے ہوتے ہیں تو آپ کا کہیں نہ کہیں وہ ہر نوے دن کے بعد آپ کا بنتا رہتا ہے پیسے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ٹیلنٹ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی ایڈ کرتے ہیں کوئی پلیس کرتے ہیں تو یہ ون آف طرح کا ہوتا ہے اس میں ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سفر کرتا ہے اب یہ فائزہ یہ کہہ رہی ہے وقفے میں جو تم بات کر رہی تھے جو بریک میں بول رہی تھے تم وہ بولو بات یہ ہے کہ میں نے ان کے علاوہ بھی جو کام کیا ہے وہ تقریباً تین چار میں نے دو تین کمیشلز کیے ہیں دو تین ڈرامے میں میں نے کام کیا ابھی مجھے ابھی ابھی یہاں آتے ہی مجھے ایک آرٹسٹ ملی ہیں مجھے کافی سینئر ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے مجھے بجٹ ملی ہے ہاتھ کی ہاتھ پیسے مجھے ملے ہیں میں نے یہاں کام کیا مجھے پیسے ملے ہیں میں نے سیف گارڈ کا مجھلز اتنا بڑا کمیشل تھا اس میں ڈاکٹر کا رول کیا ہے میرا فیس اگر اتنا برا ہوتا یا میرا فیس کا جتنے برے ہوتے یا میں کسی اور جگہ پر سلیکٹ نہ ہو سکتی کبھی بھی نہ سیف گارڈ میں آتی مطلب کسی بھی ایسے بڑے اچھے نہ تو ڈراما میں نہ ہی کسی کمیشل میں آتی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں مجھے کسی اور نے چانس دے دیا مجھے میڈم نے جو ان کی میں بچی ہوں انہوں نے کیوں نہیں دلایا نصیب سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا ہم کوشش کرتے ہیں نئے ٹائلنٹ کو آگے لانے کی ان میں سے ہم نے پچاس انٹوڈیوز کر آئے ان میں سے پانچ کلک کر گئے ٹھیک ہے تو یہ ان کی قسمت ہے کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تمہیں جب جہاں وہ لے کر گئی وہاں سے انہوں نے اپنی مہنتانہ لیا مجھے جو ایسا لگ رہا ہے پرسنلی کہ میں نے صرف کام کیا میرے بیہاف پر مجھے معلوم ہے ایسا لگ رہا ہے کہ پیمنٹ ان کو ہوتی رہی ہے مجھے کبھی پیمنٹ نہیں ہوں کسی بھی چیز کی آپ کی چیزی ہے غلط فیملی آپ نے جو گیم شو کا کہا یہ میں بات آج آن سکرین بہت بڑی بات ہے بہت بڑا ایشو ہے ہم کلیر کر دیں کہ کارڈنیٹرز کو صرف ان کے سرویس چارجز دیے جاتے ہیں جہاں بات رہی کہ کوئی شو ایسا ہے جس میں آرڈینس کے کسی بندے کو اٹھا کے گفت دیا گیا یا کسی اور گیم شو میں گفت دیا گیا تو وہ صرف اور صرف اس پارٹیسپنٹس کے NIC پہ دیا جاتا ہے چاہے وہ ایک روپیہ ہو چاہے وہ ایک لاکھ روپیہ وہ آر نہیں دیا جاتا یہاں پر میں ذرا اختلاف کروں کی آسمہ تم سے کیونکہ میرے ہی آنکھوں دیکھی کی بات ہے اور میں نے بڑا ٹائم گزارے اس انڈسٹری میں میرے ہی آنکھوں کے یہ میں کری تمہاری میں کریوں اس انڈسٹری میں ایسا ہوتا ہے چونکہ میں ایک اور اداری کے ساتھ بہت بڑا ادار ہے وہاں پر میں پہلے بھی کام کر چکی ہوں وہاں پر میں نے رمضان شوز اور مارننگ شوز بھی کیے وہاں کے چیئرمن نے مجھے اس سے ایک بات بول دیا کہ بیٹا تمہیں دیکھنا ہے کس کے پاس کس کا سامان جا رہا ہے بہتا یہاں پر سامان اور آئیڈی کارٹ کی کاپی دینا کیا پرابلم ہے یوں کر کے آپ آئیڈی کارٹ کی کاپی دو اور سامان لے لو بھئی اس کے آئیڈی کارٹ آیا تھا کتنے لوگوں کو ان کی امانتیں نہیں ملی ہیں میں اس کی گواہ ہوں لیکن اس میں کارڈینیٹرز کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نو 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 آسما میں اس بات پہ آپ سے اختلاف کروں گی نہیں اس بات پہ میں آپ سے اختلاف کروں گی کارڈینیٹر کا کام ٹیلنٹ لائکے دینا ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑے اب پھر میں بات کروں گی نام نہیں لی رہی میں چینل کا ایک بہت بڑے چینل نے مجھے کام دا ہوں دو کپل شو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسما لیکن ہم گاڑی نہیں دے سکیں گے ٹھیک ہے میں نے کہا کپل کپل اور بھائی بیوڈ لککنگ پڑے لککے تھے اور گیمشو کرنا ٹھیک ہے پھر ہم سے چینل نے یہ کہا میں چینل کی بات کری ہے کہ ان کو ہم کچھ دے دیں گے لیکن ہم گاڑی نہیں دیں گے کیونکہ آگے ہمیں یہ گاڑی چلانی ہے میں نے کہا I don't mind یہ چینل کی ڈیمانڈ بتا رہی ہوں اور چینل کی بات کر رہی ہوں شو ہو گیا جو کمیٹمنٹ انہوں نے مجھ سے کی تھی میں نے تین اور چار دفعہ شریعت بھی کہتی پہلی دفعہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ کے بعد بات ختم کر دو میں نے ان کو ریمائنڈ کرائے کہ آپ نے یہ کہا تھا نہ اس کپل کو گاڑی ملی نہ ہی اس سے ریلیٹڈ جو کمیٹمنٹ ہم سے کی گئی تھی ہم بالکل ٹوفپک سے کچھ ہٹ نہیں گئے نہیں ابھی آپ نے کہا کہ آپ نہیں ملی لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں بدنام کون ہوگا کہ کوڈنیٹرز نے جنہوں نے گیم شوز میں کیسے طرح کے انام کے رمضان کے شوز میں میں رمضان ٹرزمیشن نہیں کرتی میں آپ کی بات ہی نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں یہ کوڈنیٹرز کرتے ہیں مارکٹ میں میڈیا میں موجود ہیں ایسے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نئے ٹیلنڈ سے کہتے ہیں کہ آئیے ہمیں دس ازار روپے دیں میں آپ کا پورٹ فولیو تیار سوا دوں تو میرا شمار ان میں نہیں ہے میڈم نے بہت ہائی پروفائل کام کیا ہے مارکٹ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نے بہت ہائی پروفائل کام کیا ہے لیکن شکایت میری یہ ہے کہ میں نے میگزین بھی کیا ان کے لیے مارکٹ میں آپ کو یاد ہوگا بہت اچھا کوئی مطلب کوئی میگزین تھا جس میں مجھے کسی ڈیزائنر کے ڈریس آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہوکس پر کہیں گے اس کی کوئی بہت ہی کسی چیز کی آج تک کوئی ایک روپے کی پیمنٹ نہیں ہوئی میں بس بہت کر رہی ہوں اس فیلڈ میں اگر پیسہ نہیں تو لوگ چینل کھول کی گھو بیٹھنے ہیں ڈائریکٹرز کام کیوں کر رہے ہیں سارے غلطی آپ کو کوڈنیٹر کو نہیں الزام سارا کوڈنیٹرز کو نہ دیں ان میں بہت سارے ادارے ملویس ہیں بہت سارے پروڈیکشن ہاؤسز ملویس ہیں بھائی آپ ہم سے جب بھی ڈیل کرتے ہیں بجٹ نہیں ہے کوئی چینل بلالے ابھی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی چینل بلائے یا پروڈیکشن ہاؤس بلائے اسمہ کے چہرے پہ اللہ کا شکر ہے فسلانی ویلفیر لکھا وہ کہتے ہیں اسمہ بجٹ نہیں ہے کام کرنا ہے میری بات سونے جب ہماری ریکارڈنگ ہوئی تھی میڈم نے کہا تھا میں ایسے لوگوں کو لیتی ہوں جو ان کے ضرورت ہوتی نہیں ہے اگر نہیں ضرورت ہوتی تو ون ون لیک روپیز جو لے رہے ہیں جن کی سیلری ہے وہ چھوڑ دیں وہ کیوں لے رہے ہیں پھر ان کو ضرورت نہیں ہے ایک لاکھوں نے کو بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت تو سب کو دے کس کو پیسے بھی ضرورت نہیں ہے لیکن میں پرسنل پی آر پہ کام کرتی ہوں میں آزار پانچ سو والے لوگ نہیں لاتی میں مارننگ شوز میں جب بھی میری آرڈینس آئی ہے کبھی ریپیٹ فیسز نہیں ہوتے میں کسی جونئر سے خریدتی نہیں ہوں میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گی مجھے آرڈینس دے دوں میں نے تو ماشیلہ سے آپ کو آرڈینس بھی دی ہے میڈم اللہ کا شکر ہے اچھا کام کیا اچھا بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں ظاہر ہے کام کیا ہے بہت زیادہ بہت ساری لوگ ہیں جن کو شکایتیں اور جب تعداد تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے پھر ہم درہ جواب دے بھی ہو جاتے ہیں آسنو بھی ہم ارسطیاں موجود ہیں فائزہ بھی ہم ارسطیاں موجود ہیں مسئلے کا حل نکالنا ہے اس کے بعد سے ہی بات بنتی ہے لیکن یہ بات کس طرف جائے گی کوئی سلوشن تو ہوگا مجھے امید ہے سوکفے کے بعد ہم آئے ساتھ رہے گا وقفے پہ جانے سے پہلے بایا کہانی میں بہت زیادہ گرمہ گرمی ہو رہی تھی اور جو کال آئی انہوں نے ساری باتیں تو کر دیں الزام بھی دے دیا یہ میرا پرسنل فیڈبیک ہے ہو سکتا ہے غلط بھی ہو آپ اس سے اختلاف بھی رکھیں جو کہ سب کو حق ہے لیکن ان مائی اپینین مجھے لگتا ہے کہ ان صاحب کو اپنا نام ضرور بتانا چاہیے تھا کیونکہ اگر ہم نے پروگرام میں فائزہ نے نام لیا ہم نے آسما سے کونٹاک کیا آسما نے آنے کے لیے رضا مندی دکھائی اور اس کے بعد یہاں پر مسئلے کا حل نکال رہے ہیں اور آسما نے بہت کام کیا ہے میرے ساتھ بھی کام کیا اور آسما نے مجھے ڈاٹھی بھی بہت کھائی ہے اس میں لیکن اس کی محبت ہے کبھی بھی ڈاٹ کھا کے چہرے پہ شکن نہیں آتی ہمیں چہرے پہ مسکرات رہتی تھی اس کی دوب میں بھی گما ہوں کیونکہ میرے ساتھ آسما کا بڑا ساتھ رہا ہے بڑی کیمپینز کی ہیں بڑا مارننگ شو کیا ہے جہاں ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پر آسما سے یا اور مزید کورڈنیٹر سے لوگوں کو شکایت ہیں وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پر آسما نے سکراج جنہوں نے کام کیا ہے اور وہ آسما کے کام سے واقف بھی ہیں ہم آج ساتھ ایک اور پڈیوسر ہیں ڈیریکٹر ہیں جن کا ڈیریکٹر پڈیوسر دونوں ہیں جی سفدر صاحب السلام علیکم بلکل ٹھیک تھا آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں بہت شکریہ کال پہ آنے کا کامال صاحب ہم آج ساتھ موجود ہیں اس وقت براہرات کامال صاحب بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ پروگرام کچھ ایسی جگہ پر پہنچ چکا ہے کہ آسما کے اوپر کافی الزامات آ چکے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی پیمنٹس نہیں کی ہیں جس میں سے ایک فائزہ ہم آج ساتھ یہاں موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ گفٹس کے معاملے میں بہت زیادہ آگے پیچھے ہوا آرڈینس کو جن کو رلاتین تھیں ان سے لڑائی جگڑے بہت ہوئے بہت سارے لوگ جب ہم نے لاسٹ و لائف کیا تھا اس میں لوگوں نے ہمیں کال کیا جس میں غالباً ایک ہنہ بھی تھی کہ مجھے نہیں دیا ہے پیسے کافی لوگوں نے روبینہ ہنہ حوالے سے دیکھیں میرے ساتھ انہوں نے اندرس کے کام کافی کیا ہے اس کے بعد نیوال سکائے اور میڈیا سٹی پہ تو مجھے کوئی ایسی کمپلین نہ ملی ہے نہ آئی ہے ٹھیک ہے نہ ملی ہے نہ آئی ہے یعنی جو مجھے ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ مجھے اس کیٹیگوری کے جونیر آٹسٹ کہیں گے تو یہ پروائیز کرتی تھی اور ٹائم پہ ہی دیتی تھی کبھی بھی ٹائم ان کا آگے پیچھے نہیں ہوا اور کبھی بھی سٹیٹ پہ کچھ بستمیزی نہیں ہوئی یا کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی جس پہ کہ مجھ تک وہ کمپلین آئے کہ جی اسمہ نے پیسے کھا لیا یا اسمہ سے یہ شکائد ہوئی ہے کسی کو ایسا کچھ نہیں تھا اچھا کمان سفدر صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجے گا میری اپنی کلیرانس کے لیے پروڈکشن والے جب بجت بناتے ہیں تو ہم کوڈینیٹر کو پیسے دیتے ہیں یا جو ٹیلنٹ آتا اس کو اکیلے جا کے الگ سے سپریٹلی پیمنٹ کرتے ہیں دو طریقے ہوٹیں دیکھیں دو طریقے ہوٹیں ایک ہے کہ جس ٹیلنٹ کو ہم نے دیکلک لی بلایا اس کو دیکلک لی پیمنٹ اکاونٹ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکے ہم نے ایک رول بنائیا ہوا تھا کہ نہیں ملیں گے بلکل ٹھیک ہے آپ اکاونٹ میں جائے اکاونٹ سے آپ کو بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ تھا کہ جب کوڈینیٹر کو بلائے جاتا تھا تو کوڈینیٹر کو ہم پیمنٹ کرتے تھے کہ یہ پیمنٹ آپ کی اب آپ جانے اور آپ کا ٹیلنٹ تو اسی میں ٹیلنٹ کی بھی فیس جو ہے وہ ہم پی کرتے تھے جی بلکل بس یہی میں کلیر کرنا چاہی تھی کیونکہ ہو سکتا ہے میری آداش خراب ہو گئی لیکن جہاں تک مجھے یاد تھا وہ یہی ہے کہ ہم جب کوڈینیٹر کے تھروں ٹیلنٹ مگواتے ہیں تو ہم پیمنٹ کوڈینیٹر کو ہی کرتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اگر پچاس بندے ہیں تو ہم پچاس بندوں کو فردن فردن بلا کے پیمنٹ نہیں کر سکتے پوسیبل ہی نہیں ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے اوپر آلریڈی پروڈیکشن کا اتنا بڑن ہوتا ہے پھر آٹس کی پیمنٹ بنوانی ہوتا ہے اور کس کس کا چیک ان بیلنس رکھا جائے گا تو ہم ونڈ وینڈو آپریشن رکھتے ہیں کہ کوڈینیٹر جانے ان کا کام جانے ان کی آرڈینز جانے جی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ جو کام کیا ہے تو یہ ہمیشہ ٹرانسپورٹ پروائیڈ کرتی تھی رائی زاڑی میں جن کو لاتی تھی اور ان کو گھروں تک چھوڑتی تھی کیونکہ میں نے کہیں گفہ میں نے اس کو کہا کہ اسمہ بیسر کوڈینیٹر تو ایک جگہ جمع جاتے ہیں ایسا ہی ہے اس نے مجھے تھا نہیں کامان اس کے میری ذمہ داری یہ مرکی ہیں تو میں ان کو ان کے گھر کے دروازے تک چھوڑنے جاتی ہیں ماشاءاللہ اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے آسان کام نہیں ہوتا آسان کام نہیں ہے بلکل بلکل کیونکہ اگر آپ کو آپ بھی تھکے ہوئے ہوں اور اس کو بات دوق کرنا پڑ جائے تو وہ ایک عذاب ہوتا ہے پورا پورا ویک نکالنا کمال بھائی بڑا مشکل ہو جاتا ہے ویڈنگ ویک یہ ویک اس طرح کی ویک جس میں روز آرڈیونس کو لانا ہو آسان کام نہیں ہوتا تینکیو کمان سا بلکل جب آپ کو پیسے ملتے ہیں جب آپ کو کسی جیس کی پیمنٹ ہوتی ہے تو آپ میں جوش اور ولولا بھی آ جاتا ہے کام کرنے کا یہ بات ہے یا نہیں آپ خوشی خوشی اپنا کام کرتے ہو پھر کہ آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے پیمنٹ آ رہی ہے بڑی تلخ بات کرتی ہو لیکن سچ بات کرتی ہو ٹھیک ہے اس میں آپ خوشی خوشی کام کرتے ہو اب ہم لوگ ماشرہ سے میڈم کام کر رہی ہیں تو محنت کر رہی ہیں ان کو پیسہ بھی مل رہا ہے تو ہمیں یہ گھر تک نہیں چھوڑیں گی تو کہاں چھوڑیں گی روڈ پہ ہم کہاں جائیں گے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں خود ہی چلے جاؤ جیسے آئے ہو جو بات ہے دور ٹو دور تو ہمیں سرویس ملی لیکن ساتھ بھی ہماری پیمنٹ تو نہیں ملی ہم نے کام تو بہت کی جو اور کے بہاف پہ نہیں سب سے اپنے بہاف پہ بات کرو گی کسی نے کیا کیا جو میرے ساتھ رہی میرے ساتھ سنسیر رہی اگر آپ میرے ساتھ اتنے سنسیر تھے تو آپ مجھے ہائی لائٹ کرواتے آپ مجھے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرواتے کوئی پیار والی شکایت ہے تھوڑا سا تو صبر و تحامل رکھیں انڈسٹر میں میں جب آئی تو ایک دم تو ہائی لائٹ نہیں ہوئی میں نے مجھے چھے سال آپ کے ساتھ لگے ہیں سنو چھے سال کنٹینوز نہیں تھی یہ میرے ساتھ نی 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 ایک منٹ میں ابھی بتانا چاہتا دوہزار چھے میں دوہزار نو دس تا میں کنٹینوز کے آپ کے ساتھ تھی ملکل تھی اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا میرا پروگرام آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں تھوڑا سے سپیس کے ساتھ ہم سے دور ہوئی تھی چلے چلے میں نے ہائی لائٹ کی بات پر ایک بات کرتی ہوں سوری بیٹا وہ ابھی تم نے کہا کہ تم نے ایک اور برینڈ کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کیا چیز میرے کمرشل نہیں دیکھے پلیز چلائیے میں نے سب اپنی جتنی بھی ڈیٹیل ہے کمپلیٹلی یہاں سینڈ کیے آپ نے تمام ویڈیوز تمام کمرشل سینڈ کیے ہیں پلیز چلائیے میں نے تو نہیں دیکھے کمرشل میں نے ایک چیز جس ون ٹھنگ میں کسی اور چینل سے کسی اور کے ریفرنس سے فرنٹ پہ آرہی ہوں کہیں نہ کہیں میں نظر آرہی ہوں ماشیلہ سے پیمنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن وہ جو پرجیکٹ سے وہ آسما کے تھوہ نہیں ملے وہ آسما کے تھوہ تو نہیں ہے وہ ان کے بہاو پہ نہیں ہے سب کچھ ملے اور آسما کے ساتھ آپ نے اور کیا کیا میکزین کے علاوہ میں نے ان کے ساتھ جو ڈرامی کیا میں ابھی یاد علا دیتی ہوں سب سے پہلے سٹارڈنگ سے میں بتاتی ہوں یہاں پہ پر پروگرام ساہر کا یہ والا کمرشل جو آپ نے کیا یہ میں ان کے ساتھ نہیں کیا یہاں پہ میں ڈاکٹر ایزا ڈاکٹر آ رہی ہوں ابھی آپ کو دکھاتی کہاں نظر نہیں ابھی دکھاتی سٹارڈنگ سے چلائیے یہ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے نظر آ رہی ہوں اب ان کے ساتھ کمرشل بھی دکھائیے گا جہاں میں ان کے ساتھ بھی کام کیا اچھے کمرشل میں جھلک ہے یہ دیکھئے گا یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں کیا ایک چینل کا ہے یہ آپ کے ساتھ کیا یہاں میں کہاں لیکھوں گی نظر آئی نا کون لائیا تھا نظر آئی نا تم کوئی کون لائیا تھا یہ ان کے راستہ کس نے دکھایا تھا ابھی کہہ رہی میں نظر نہیں آئی ابھی کہہ رہی ناستہ دکھایا اب میں کنفیوز ہوگی نہیں میں ان کے ریفرنس سے نہیں گئی ہوں یہ سب میں نے آپ نے بھی ریفرنس سے آئی تھی نہیں بلکل ان کے ریفرنس سے دیکھیں میں آپ کو مائے جی بتاؤں بچے ہمارے ترو آتے ہیں اور پھر ہمارے ہی کندے پر رکھے ایسی زبردست قسم کی پسٹولیں چلاتے ہیں اور ایسی سڑھیاں چھواپتے ہوئے چلے جاتے ہیں الحمدللہ میری ذات میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا فروڈ نہیں الحمدللہ مسلمان ہوں ایک زبان کی ہوں یہاں بیٹھ کے پروف کے ساتھ سچ بول رہی ہوں آپ نے اسمہ کے ساتھ کیا تھا اس کی پیمنٹ اسمہ نے لیے آپ یہ کہہ رہی ہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی کمرشل نہیں کیا میں بتا رہی ہوں یہ کمرشل آس پاس کا ہم نے نہیں کیا میڈم ہاں آس پاس کا آپ جونئر آٹیس تھی اس میں سینئر کومل تھی کی ایسی بیجلی کا نہیں کیا آپ میری بات سنیں اس میں کمرشل میں یہ ہوتا ہے سپورٹنگ کاسٹ ہوتی ہے دو مین موڈل ہوتے ہیں یا تین مین موڈل ہوتے ہیں تو اس پروڈیکٹ کیا آپ کو پیمنٹ نہیں دی ان لوگوں نے ان کو بھی کال میں لائی جائے کیوں نہیں دی انہوں نے پیمنٹ آپ آرٹس بلا رہے ہیں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں آپ کو اتنا آثورٹی کس نے دی آپ کیسے بلا لی رہے ہیں کسی کو شوق گیا بار میں چار شوق گیا بار میں اتنا زیاد آپ کسی کو مسیوز مت کرتے ہیں آپ مجھے اس ٹائم بند تھا آدمی کہہ رہی ہوں تو میں خوشی خوشی کہتی میڈم نے میری مطلب ایک رسپیکٹ تو چلو مجھے دیا مجھے میری محنت کا صلاح بھی ملا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میری ایک بات سنیں ویسے تو پہلے ماشاءاللہ مجھے کسی نے بڑے مستنع دنداز میں میں نے کمرشل سے ریمانڈ کروا ہے ان کو یہاں تک لائکے بٹھایا ہے بہت اچھی بات ہے اب خاموش رہنا میں بات کریں کس نے لائکے بٹھایا کسی نے بھی بٹھایا نہیں نہیں دیکھو یہاں سبا نہیں 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 آئی نا میں تو کوئی نہیں لے کر آیا میرا کونٹیکٹ بتائیے میرا کونٹیکٹ بتائیے میں نے میسج کیا تھے یہ ہمارے اوپر بھی الزام آ رہا ہے ایک چیز کلیئر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایسا تم کو یہاں پر کوئی لے کر آیا میں نے خود میسجز کیا بلکل بھی نہیں کیا تم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہو بلکل میں اپنی مرضی سے آئی ہوں کیا ہماری ٹیم سے کسی نے تم سے یہاں پر کونٹیکٹ کیا تھا بلکل بھی نہیں آئی نا یہ آئی نا کبھی نہیں بولنے یہاں سے گھوم گئی نا سوری بولو اچھا سوری یہ نہیں بولو جو ان سے بھی سوری کروائیں گے جو صاحب نے بات کی جو بھی بولنے کا مقصد باعزت تمہیں بھی مہمان ہو لیکن کوئی ایسی بات کو نا کہ تمہیں یہاں علاقے بٹھایا گیا یہ نہیں بولو چندہ اچھا نہیں میں ایک چیز آپ کو بتا رہی ہوں نا آپ دنائی نہیں کرو آپ گیارہ سال پہلے کی بات کر رہی ہیں گیارہ سال پہلے کی بات تو وہ ان کا انیشیلی سٹیج تھا انیشیلی سٹیج اگر میں سولہ سال پہلے کی اسما کی بات کروں اسے بولنا بھی نہیں آتا تھا اچھا مجھے بات بتائیں کیا اب آئندہ اس کو لے کر آگے جاؤ گی یہ بتاؤ چلو ہلی آپ بھی نہیں لے کے جائیں گے میڈم نہیں نہیں ایچی بات نہیں ہے نہیں لے کے جائیں گی آپ کیوں لے کے جائیں گی لازمی بات ان کو ناراضگی آگی ہے ایک ماں کی کئی علانے ہوئی ہیں ایسی بچی تھی ان کی کہ تمام موڈلز ایک سائٹ تمام ایکسس ایک سائٹ میں ایک سائٹ مطلب پروٹوکول میرا کس کا نام لوں ماشیلہ سے ایسا ہائی فائی ازت تیری ہو بیٹی بیٹی کہہ کہ ملوار ہی اس کے بات بھی آپ نہیں سمجھتی تو میں کیا کروں میرے دل میں جو افسوس ہے کہ یار آپ مجھے بیٹی بول رہے ہو کتنا بڑا الفاظ ہے ہماری لیے تو ہائی میں کیا کروں اس صرف ہرٹ ہے اور کوئی نرازگی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے لیکن آپ ایک ماں کی چار اولاد ہیں ساری تو فرما بدار نہیں ہوں گے ان میں سے ایک علاق ہو جاتا ہے تو ماں بھی تو بڑی بن جائے بزرگ ہو جاؤں ماں تو ہوتی بڑی ہے بڑی ضعیف ہو جاؤں ماں تو بڑی ہوتی ہے ماں تو ہمیشہ اولاد کو ماف کر دیتی ہے ضعیف ہونے سے بزرگ نہیں ہوتے نہیں ماں کر دینا سے بڑا ہو جاتا ہے میں یہاں پہ جسٹ آئی ہوں میں بتانا چاہتی ہوں اپنے بہار پر بتانے کے لیے ہم بوری کوشش کریں گے آپ کو یہ ریکارٹ کر کے دکھا سکیں بعد میں لیکن اس وقت کے لیے یہاں سے اسلام علیکم اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ مایا کہانی کے اپیسوڈ تک کیلئے ہم اجاز دیجئے کل آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ